اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں میلسی سے خبر شامل کرتے ہیں جنوب پنجاب کی تحصیل میلسی کی یونین کونسل فتح پور اور ویرسی وین یہ تباکو کی کاس کے لحاظت پنجاب سے مشہور ہے اور سب سے بڑی اس کی وجہ یہ بھی اکیئے دریائے ستلج کے بیلٹ میں چودہ موزے موجود ہیں ان چودہ موزات میں محکمہ صحت کا کوئی بنیاد مرکز موجود نہ ہیں یہاں پر تباکو کی کاسکاری کے لیے تباکو کی کٹائی اور چھلائی اور رسہ بٹائی اور اس کے بعد پرکو پر لڈنگ تک ان علاقوں کی عورتیں اور بچوں مرد اسی کی مصدوری کرتے ہیں یہ تباکو نوشی اتنا خطرناک ہے جس کی وجہ سے عوام سانس اور الرجی جیسے بیماریوں میں مبتل ہو جاتا ہے ان علاقوں میں بنیاد مرکز موجود نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہی کسی ہیلتھ ورکر کے ہونے اور نہ ہی بیہود عبادی کا سنٹر موجود ہے ان لوگوں کو تباکو چھلائی کی تین سو دھیاری، گوڑا کرائی تیس سو روپے اور رسہ بٹائی تین سو روپے سینکڑا ملتا ہے اتنی کم مجرد ہے کہ جس کی وجہ سے گھر گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے تو اس کے پاس بنیادی مرکزی صحت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کی علاج معالجے کا خرچہ بھی برداشت نہیں آتا اور لوگ عطائیوں کے ہاتھوں لوٹنے پر مجبور ہیں عطائی ہائی سٹرائیڈ انجیکشن لگا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں اور انہیں مل کر ویٹس اپ کا گروپ بنایا ہوئے ہیں اگر کوئی ہیلتھ ورکر کے ٹیم ان کے پاس چیکنگ کے لیے آتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور ہیلتھ کے ٹیم ان کو پکڑنے کا ناکام نہیں آہاب ہو جاتی ہے واپس آ جاتی ہے جو ضروریات زنگی کی اشکر خود نیوش کے دکانے اور ان پر اپنی مرمرزی کی ریڈ ہیں اور ان کو نہ ہی کوئی پوچھنے مل ہے یہاں پر تمام تر سرکاری سکول جگہ جگہ ہے لیکن ان میں طلبہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ پرائیویٹ سکول میں سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طلبہ موجود ہیں یہاں پر وارٹر سپلائی اور فیلٹریشن پلانٹ کا کوئی منصوبہ نہ ہے کیا یہ پاکستان کی شہری نہیں ہے یہ یہ لوگ ٹیک صدا نہیں کرتے عوامی سماجی حلقوں نے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کی ہے کہ ہمارے دریائی علاقوں میں سپیشر فنڈ چاری کیا جائے اور یہاں ہیلتھ ورکرز تائینات کی جائیں اور یہاں پر ڈپارٹمنٹ کی چیکنگ کو یقینی بنائے جائے اور موپائل ہیلتھ یونٹ اور ریسکی ون ون ٹو ٹو کی سرویس کو بھی یقینی بنائے جائے بابے پاکستان نیوز چینل کے ساتھ رکھانے جاست